زہد میں رہا اور چوتے دن اس سے باہر آ گیا پہلے دن میرا زہد دنیا اور اس میں موجود اشیاء سے متعلق تھا دوسرا دن آخرت اور جو کچھ اس میں ہوگا اس سے متعلق تھا تیسرے دن کا زہد اللہ کے علاوہ ہر چیز میں تھا جب چوتہ دن آیا تو اللہ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا میں سخت پریشان ہوا اچانک غائب سے آواز آئی کہ اے بایزید تم ہمارے ساتھ رہنے کی تاب نہیں رکھتے میں نے کہا میں بھی تو یہی خیال لیے پھرتا ہوں کچھ دیر بعد میں نے پھر ایک آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا تم نے پا لیا ہے تم نے پا لیا ہے حضرت ابو عزید رحمت اللہ تعالی سے کہا گیا کہ راہ خدا میں تمہیں کس مشکل سے گزرنا پڑا آپ نے فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے پھر پوچھا گیا تمہیں سب سے آسان کونسی بات نظر آئی آپ نے کہا ہاں یہ بتلاوں گا میں نے اپنے نفس کو کچھ عبادت عبادات کے لیے دعوت دی تو اس نے نہیں مانا چنانچہ میں نے سال بھر اسے پانی نہیں پینے دیا اللہ اکبر حضرت ابو عزید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تیس سال سے مسلسل نماز پڑھتا چلا آ رہا ہوں اب بھی میرے دل میں نماز پڑھتے وقت یہی خیال رہتا ہے کہ میں آتش پرست ہوں اور اپنے زنار کاٹنا چاہتا ہوں اللہ اکبر یعنی آتش پرست جو ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے گلے میں ایک ڈورہ رکھتے ہیں جس کو زنار کہتے ہیں حضرت ابو عزید فرما رہے ہیں کہ میں تیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی تک میں آتش پرست ہوں یہ خیال کرتا ہوں تو بزروں کی ان تعلیمات سے ان اقوال سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تیس سال سے ایک بھی نماز قضا نہیں کر رہے ہیں باوجود اس کے اپنے آپ کو ولی یا اپنے آپ کو صوفی یا اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار شامل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سامنے ہمیشہ آجزی اور انکساری سے پیش آتے اور یہی آجزی انکساری ولی کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ حضرت ابو عزید رحمہ اللہ نے کہا اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو کرامات ظاہر کرتا ہے اور ہوا میں اڑ کر دکھاتا ہے تو اس کے دھوکے میں اس وقت نہ آنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے عمرو نہیں کہ معاملے میں کیسا ہے حدود اللہ کی حفاظت اور حکام شریعت کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں حضرت عمی البستی البستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کی طرف سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک رات حضرت ابو عزید ایک سرائق کی جانب گئے کہ اس کی دیوار پر بیٹھ کر ذکر الہی کر سکیں لیکن صبح ہونے تک کوئی ذکر نہ کر سکے میں نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے بچپن میں میری زبان پر ایک لفظ آ گیا تھا اس کے یاد آنے پر مجھے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کیسے کروں اللہ اکبر حضرت ابو محمد حضرت صحل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن دو سو تریاسی حجرین آپ صوفیہ کے اماموں میں سے ایک تھے برہزگاری کے معاملات میں اپنی مثال آپ تھے صاحب کرامات تھے حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لئے مکہ آئے تو ان سے ملاقات ہوئی ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال سن دو سو تریاسی حجری کو ہوا اور ایک دوسری روایت میں سن دو سو تریتر حجری سال وصال ہیں حضرت صحل رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ میں تین سال کا تھا کہ رات اٹھ کر اپنے مامو محمد بن سوار رحمہ اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا کرتا تھا مامو جان رات نوافل میں گزارا کرتے تھے بس آوقات مجھے کہہ دیا کرتے کہ اے سحل سو جاؤ کیونکہ میری توجہ تیری طرف ہو جاتی ہے حضرت کو مقام کیسے ملا حضرت صحل بن عبداللہ رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ ایک رات میرے مامو نے مجھ سے فرمایا تم اس خدا کی یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا میں نے عرض کی مامو جان اسے کس طرح یاد کروں یاد کیا کروں انہوں نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر زبان کو حرکت دیے بغیر تین بار دل میں کہو اللہ مائی اللہ نازل علیہ اللہ شاہد علیہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرا مشاہدہ کر رہا ہے میں نے تین رات تک ایسے ہی کیا پھر انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا ہر رات اسے سات مرتبہ کہا کرو میں نے اس پر عمل کر کے انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا اب گیارہ مرتبہ پڑھا کرو میں نے یوں کرنا شروع کیا تو پھر اس سے میرے دل میں ایک مٹھاس پیدا ہو گئی یوں ہی ایک سال گزر گیا تو مامو نے فرمایا میں نے جو تعلیم دی ہے اسے محفوظ رکھو اور قبر میں داخل ہونے تک اسے جاری رکھنا کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں تمہارے کام آئے گی میں سال ہا سال تک یہ عمل کرتا رہا تو اس سے میرے باطن میں ایک لذت پیدا ہو گئی اور ایک دن مامو پھر کہنے لگے سہل یہ بتاؤ جس شخص کے ساتھ اللہ ہو وہ اسے دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو تو کیا ایسا شخص اللہ کا بے فرمان ہو سکتا ہے جاؤ گناہ سے باز رہو اب میں دنیا سے الگ تھلک رہنے لگا والدین نے مجھے استاد کے پاس استاد کے پاس بھیج دیا تو میں نے کہا کہ یوں میری توجہ اصل مقصد سے ہٹ جائے گی لیکن معلم سے انہوں نے درخواست کر دی کہ میں گھنٹہ بھر کے لیے ان کے پاس جایا کروں اور پڑھ کر واپس آ جایا کروں چنانچہ میں نے مدرسے میں جانا شروع کر دیا اور یوں میں نے چھے یا سات سال کے عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا میری عادت تھی کہ ہمیشہ روزے سے ہوتا اور اس دوران بارہ سال کی عمر تک پہنچتے میں میں صرف جو کی روٹی کھا کر گزارا کرتا رہا تیرہویں سال مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا تو میں نے گھر والوں سے اجازت مانگی کہ اس مسئلے کی حلقی خاطر مجھے بسرا جانے دیا جائے میں بسرا چلا آیا وہاں کے علماء سے اس بارے میں دریافت کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی میری تشفی نہ کر سکا میں عبادان کو چل پڑا اور وہاں ابو حبیب حمزہ بن عبداللہ عبادانی نامی ایک شخص سے اس مسئلے کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے اسے حلق کر دیا میں ایک مدت تک ان کے یہاں قیام پذیر رہا ان کی گفتگو سے استفادہ کرتا رہا اور ان کے طور طریقے سیکھ لیے اس کے بعد میں تستر چلا آیا اب میں نے تستر چلا آیا اب میں نے اپنی خوراک گھٹا دی گھٹا دی تھی اور وہ یوں کہ ایک درہم کے فرق بھر مٹی بھر جو خرید لیے جاتے اور اسے پیس کر روٹی پکائی جاتی پھر رات کو سوکی روٹی سے افتاری ہوتی جس میں نمک ہوتا نسالن اور میں ایک ہی درہم سے سال گزار لیتا اللہ اکبر اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ تین راتوں بعد افتاری کیا کروں گا پھر پانچ راتوں پھر سات راتوں اور ہوتے ہوتے پھر پچیس راتوں تک پہنچ گیا چنانچہ یہ عمل بیس سال تک جاری رہا اس کے بعد سالہ سال تک سیاحت میں گزار دیئے پھر سیاحت یعنی سفر میں گزار دیئے پھر توستر واپس آ گیا اب میں رات بھر قیام کرنے لگا تھا حضرت صحرح بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ فعل جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء نہ ہو اس میں نفس انسانی کی زندگی ہوتی ہے خواہ وہ کام عبادت کا ہو یا مصیبت کا اور جس میں آپ کی اقتداء ہو وہ نفس انسانی کے لیے عذاب واقع ہوا کرتا ہے حضرت ابو سلیمان حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بن عطیہ دررانی رحمہ اللہ سن دو سو پندرہ حجرین داران دمش کا وصال دو سو پندرہ کو ہوا تھا حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دن میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے اسے رات کو اس کی جزا دے دی جاتی ہے اور جو رات کو بھلا کام کرتا ہے اسے دن کو جزا دے دی جاتی ہے جو صدق دل سے خواہشات نفسانی کو چھوڑنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خواہشات اس کے دل سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ کے کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ایسے دل کو عذاب دے جس میں پیدا ہونے والی خواہشات اس کی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہوں اسی سنت سے آپ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جب کسی دل میں خواہشات دنیا سما جاتی ہے تو آخرت کا خوف وہاں سے نکل جایا کرتا ہے حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بساوقات میرے دل میں صوفیہ کے نکات باریک مسائل آیا کرتے ہیں تو جب تک ان پر قرآن و سنت جیسے دو عادل گواہ نہیں ملتے میں جھٹ انہیں قبول نہیں کرتا حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ان کے وہ نکات آیا کرتے تھے تو جب تک ان پر قرآن و سنت جیسے دو عادل گواہ نہیں ملتے یعنی جب تک قرآن اور احادث مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عمل سے ان اقوال کا ان اقوال کے متعلق کوئی مسئلہ نہ ملتا یا اس سے متعلق مل نہ کھاتا تو میں اسے قبول نہ کرتا حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس کی مخالفت کرے پھر فرمایا ہر شئے کے بارے میں اس کی علامت سے پتا چل جاتا ہے اور ظلت اور رسوائی کی علامت یہ ہے کہ انسان خوف خدا سے رونا ترک کر دے اللہ اکبر ظلت اور رسوائی کی علامت یہ بتلائی جا رہی ہے کہ انسان خوف خدا سے رونا بند کر دیتا ہے مزید فرمایا ہاو